موسیقی اسلام علیکم پاکستانی سیاست میں اس وقت ایک انٹرسنگ پوزیشن یہ ہے کہ پی ایم ایل این اپنے آپ کو خود سے امیدوار بنا کے کھڑی ہے کہ آئندہ انتخابات میں کیونکہ پی ٹی آئی کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہو چکی ہے تو بڑی پارٹی کے طور پر وہ پنجاب سے سامنے آئیں گے لیکن سوال ان سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس متبادل بیانیاں کون سا ہوگا جس کو لے کر آپ لوگوں کے پاس جائیں گے تو اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے اپنی سولہ ماہ کی کارکردگی کے اوپر وہ بہرحال لوگوں کے پاس پی ایم ایل اینج جانے کی پوزیشن میں نہیں ہے جس قدر پاکستان میں مہنگائی اور بیروزگاری ہوئی وہ ہمیں ریسنٹ جو ریپورٹس آ رہی ہیں ورڈ بینک کی اور دوسری ان سے بڑا کھلا اس کا اظہار ہوتا ہے کہ فورٹی پرسنٹ پاکستان کی جو عبادی ہے وہ غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے اتنی زیادہ مہنگائی اور بیروزگاری پاکستان میں ہوئی چونکہ آج ایک بی بی سی اردو نے خبر شائع کی ہے کہ بلوچستان کے بعض علاقوں کے اندر اور یہ خبر پڑھنے کے بعد شاید ہی کوئی شخص ہوگا جس کو اللہ سے فوراں توبہ نہیں کرنی چاہیے بیٹیاں بیچ رہے ہیں لوگ زندگیاں بچانے کی خاطر دس سال کی بیٹی تین لاکھ سے پانچ لاکھ ہی ہے آپ خبر اگر پڑھیں کہ پاکستان کے کسی علاقے کے اندر یہ واقعہ ہو رہا ہے تو پاکستان کے اندر یہ واقعات ہو رہے ہیں تو اس کارکردگی کے اوپر کونسی جماعت ہوگی جو پی ڈی ایم کیو یا پی ٹی آئی کیو ساروں کو شامل کر لیں کیونکہ یہ ایکنومک میس میں ساروں نے حصہ ڈال ہے کونسی ایسی پارٹی ہے جو اس کو لے کر لوگوں کے پاس ووٹ مانگنے جائے گی پتھر تو پڑھ سکتے ہیں اس کے اوپر ووٹ نہیں مل سکتے اس کے اوپر ایک آپ کو پلوٹیکل بیانیاں بھی چاہیے سیاسی بیانیاں کیا ہوگا لوگوں کو کیا بتائیں گے تو نون لیگ نے ایک بیانیاں دیا نواز شریف نے کیونکہ عمران خان نے جنرل باجوا کو میر جعفر میر صادق اور پتہ نہیں کیا کچھ کہہ کہہ کے اور انٹی امریکنیزم کے اوپر اور انٹی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کافی زیادہ ایک پلوٹیکل مائلیج حاصل کیا نواز شریف نے جنرل باجوا کا نام لیا جنرل فیض کا نام لیا اجازالحسن کا نام لیا ساکر بن سار کا نام لیا اور کچھ اور ججوں کا نام لیا کہ ان کو کٹہرے میں لے کر آئیں گے لیکن وہ ایک ہی بیان نے پوری پی ایم ایل این کو ہلا کے رکھ دیا اور شہباز شریف کو چوبیس گھنٹے بھی پاکستانی زمین پر قدم رکھنے کا موقع نہیں ملا اگلے جہاز پاری بٹھا کے واپس بھیجا گیا کہ جاؤ بڑے بھائی کو سمجھاؤ کہ سیاست کرنی ہے تو پھر وہ مشرف والا واقعہ ذہن میں رکھو اور شاید ان کی جماعت کے اندر پہلے بھی دو سکول آف تھوٹس موجود ہیں ایک نہیں چاہتا کہ اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراو کا راستہ اپنایا جائے اور ابھی بڑی مشکل سے جو موجودہ آرمی چیف ہیں ان کے ساتھ بڑے میاں صاحب کے کہا جاتا ہے کہ ریلیشنشپ اچھے ہیں دونوں کے ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشنشپ اچھے ہیں تو اس میں بلاوجہ کا بگاڑ کیوں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اگر اس کو چھوڑ دیں گے تو کیا لے کر جائیں گے لوگوں کے پاس کیا نعرہ مارے گے یہ ایک بڑا سوال ہے شاید سیاسی لوگوں کو اس کے اوپر آسانی کے ساتھ کوئی نیا بیانیاں گھڑنے میں کوئی مولت جلدی مل نہ پائے کیونکہ انتخابات اگر جنوری میں ہی ہوتے ہیں جنوری کے آخر میں یا فروری میں ہوتے ہیں تو مدت بہت تھوڑی ہے اس میں نہ مہنگائی بدلنے والی ہے گو کہ آپ کی جو ایکسچینج ریٹ ہے روپیر ڈالر جو پیریٹی ہے روپیہ تگڑا ہوا ہے فوج کی ان کوششوں کے سبب جو وہ آج کر دنڈا تھوڑا سا لوگوں کو دکھا رہے ہیں جس نے سمگلنگ کی جس نے ڈالر خریدے اور سمگل کی ہے اس کو یہ ڈنڈا ہے ہم پکڑ کے اس کا کاروبار بند کریں گے یا اس کو اندر بند کر دیں گے جو بھی سمگلنگ میں ملبس ہوا صرف اس سے فرق پڑا ہے ابھی انفلوز آپ کے شروع نہیں ہوئے تو اس کو سسٹین اگر آپ نے کرنا ہے روپیہ کی طاقت کو تو آپ کو انفلوز چاہیے ڈالر میں تاکہ روپیہ آئے دھائی سو پہ پھر ایک ایسا سیاسی بیانیاں بنانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ بھی مدد کر سکتی ہے ان کی اور پی ایم ایلین بھی کلیم کر سکتی ہے اس کا بغیر کچھ نہیں کلیم کر سکتے تو آج کے پروگرام میں ہم اسی ٹاپک کو لے کر پروگرام کا آغاز کریں گے جو مہمان چک صاحب پلوشا خان ہے پاکستان پیپس پارٹی سے شوائب شاہین صاحب ہیں پی ٹی آئی سے اور ڈاکٹر تارک فضل چودری صاحب ہیں پی ایم ایلین سے سب کو خوش آمدید کہوں گا آج ایک دو ویلکم ڈولمنٹ ہیں میں پروگرام میں پہلے اس کو کہہ کے آگے جانا چاہوں گا میں نے پروگرام میں بے شمار دفعہ یہاں عمران ڈیاز کے لئے آواز اٹھائی ہے تو آج ایک خدا کا شکر ہے کہ اس کو چار ماہ کے بعد وہ غیرہ اپنے واپس آگیا ہے یہ ایک انتہائی ناخوشگوار واقع ہے پاکستانی تاریخ کا کہ کوئی جنللس پاکستانی زمین سے غائب ہو جائے اور چار ماہ کے بعد کیسے اور کہاں سے بازیاب ہوا ہے اس کی بھی تفصیل نہیں ہے لیکن جیسے بھی ہوا ہے زندہ سلامت دے کے اس کو تسلی ہوئی ہے کہ گھر پالوں کے پاس آگیا ہے کچھ پیٹی آئی کے ورکرز کے اوپر بھی کچھ خواتین کے نام آ رہے ہیں کہ کچھ کی خبر پہلے چلی کے رہائی مل رہی ہے کچھ کا آیا کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا لیکن اس کے اوپر بھی ریاست کو ماف کرنے کی پولیسی اپنانی چاہیے اور معاملہ آگے چلنا چاہیے ایک اور جنللس خالد جمیل ان کو ان کی ٹویٹ کے اوپر اٹھا لیا گیا اگر ایک جنللسٹ اپنی رائے نہیں دے گا اور وہ رائے تہذیب کے دائرے کے اندر ہونی چاہیے اور جنللسٹک نارمز کے مطابق ہونی چاہیے اگر وہ اپنی رائے نہیں دے گا تو وہ کیا کرے گا یہ جو پیکا لاؤ ہے یا دوسرے لاؤز ہیں یہ انتہائی ایک ناغذیر صورتحال میں ناپسندیدہ ہوتا ہے ان کا استعمال انتہائی صورتحال میں جہاں آپ کی دیاست کی سیکیورٹی کو سچ مچ کوئی چیلنج درپیش ہے تو وہاں تو آپ اس کا استعمال کریں لیکن اگر کسی نے یہ ٹویٹ کر دی ہے کہ آپ کو پسند نہیں آئی ہے تو اس کے اوپر وہ پیکا لاؤ کے تحت آپ بندہ اٹھا کے لے جائیں کوئی اچھی ڈیولمنٹ نہیں پلوشاہ آپ سے پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا سیاسی بیانیاں پیپلز پارٹی کے لیے بھی ایک مسئلہ ہے اور پی ایم ایل ایم کی بھی مسئلہ ہے کیا لے کر لوگوں کے پاس جائیں گے جس سے لوگوں کو قائل کریں کہ آپ کو ووٹ دیں دیکھیں جی لے کر تو وہی جا سکتے ہیں کہ جو ہم نے کیا ہے یا جو ہوا ہے اس سے باہر کی بات تو ہم نہیں کر سکتے لیکن اب سیاسی بیانیاں جو ہے وہ حقائق پر ہی مبنی ہوگا اور اس وقت کے جو حقائق تھے جس وقت یہ حکومت پی ڈی ایم کی اقتدار میں آئی اس کے پہلے کے جو حقائق تھے وہ حقائق پاکستان کے عوام سے پوشیدہ نہیں ہیں اس وقت کی جو مجبوریاں تھی سیاسی وہ بھی سب کو علم ہے اور ظاہر ہے اس میں کوئی سیاسی ہمیں ایک اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی تمام جماعتوں کو اور میرے خیال میں اس سے ہم سب جو ہیں واقف ہیں لیکن ان تمام باتوں کے باوجود پاکستان کو ان انتہائی مشکل سولہ اٹھارہ ماہ سے نکال کر لے آئے اور اس نے پاکستان کے جو بہت سی بیرونی اور اندرونی خواہشات تھیں لوگوں کی کہ وہ ڈیفولٹ ہو جائے اور اس کا حال سری لنکا جیسا ہو جائے خدا نہ خواستہ وہ نہیں ہوا آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہرحال یہ چائے چیف آف آمی سٹاف کی کابشوں سے ہیں لیکن پاکستان میں روپے کی قدر مستحکم ہو رہی ہے میں یہ اس بات سے کوئی انکار نہیں کروں گی کہ مہنگائی بہت ظالمانہ حد تک بڑھ گئی ہے اور عام انسان کے لیے یہاں پاکستان میں جو ہے تو میک انڈز میٹ جیسے کہتے ہیں وہ روح اور بدن کا جو ایک رشتہ ہے اسے قائم رکھنا مشکل ہے جو بھی جب بھی انتخابات ہوں گے جنوری میں ہوں گے یا جب بھی ہوں گے اس میں ظاہر ہے پھر عوام کی اپنی ایک سوچ ہے اور رائے ہے اور عوام چاہے ہم لوگ کچھ بھی کہیں چاہے ہم لوگ کوئی بیانیے بنانے کی وشکر ہے عوام کا ایک اپنی سوچ اور سمجھ ہوتی ہے تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ حقائق پر مبنی جو باتیں ہیں وہی عوام کے پاس جائیں اور وہی ان کو بتایا جائے کھل کے کہ کیا وہ حالات تھے کہ جن میں یہ حقوقت ہے تارک فضل صاحب سے بھی پوچھتے ہیں یہ ایکسکیوزیز کہ ہم نے پاکستان کو ڈیفولٹ سے بچا لیا ہے میں اس کو پلوشاہ کی بات سے اتفاق نہیں کرتا پی ڈی ایم کا یہ بیانی ہے تارک صاحب لیکن نواز شریف نے بیان دینے کے بعد جو پلٹی کھائی ہے پی ایم ایل این نے وہ مجھے لگتا ہے آپ کو پہلے سے شاید زیادہ بھاری پڑھیں آپ کدھر جائیں گے یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ ایکنومک پرفارمنس تو لوگوں کو سیل نہیں کر سکتے یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہم نے تیرہ اور سترہ میں یہ دودھ اور شہر کی نہرے بھائی تھیں اس لئے ہمیں دوبارہ بلالیں وہ پوچھیں گے سولہ ماہ میں کیا کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک صاحب سب سے پہلے تو میں جو آپ نے اپنے پروگرام میں ذکر کیا اور مجھے آدھ دن کو علم ہوا امران ریاض خان صاحب کہ واپسی میں ان کی فیملی کو اور ان مبارک بات پیش کرتا ہوں یہ خوشی کی خبر ہے وہ میرے ذاتی دوستوں میں سے بھی ہیں اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ آج وہ اپنے گھر واپس آئے باقی آگے کے معاملات کیا ہوتے ہیں انشاءاللہ اللہ خیر کریں گے جو سوال آپ نے پلوشہ سے کیا اور اسی سے ریلیٹڈ ہے آپ نے سوال میرے سے پوچھا دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ آپ نے اپنے ابتدائیے میں یہ کہا کہ جو سولہ ماہ کی حکومت ہے اس کا بوجھ جو ہے وہ اٹھانا پڑے گا تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بوجھ پی ڈی ایم میں شامل ساری جماعتوں کو اٹھانا پڑے گا وہ صرف مسلم نون کو نہیں اٹھانا پڑے گا بلکل صحیح کہہ رہے ہیں وہ ساری جماعتوں کے حصے میں اس کا اپنا اپنا پرسنٹیج کے حزاب سے شہر آئے گا اور وہ یقینہ نے کہ مشکل فیصلہ تھا جس طرح کہ انہوں نے کہا سینیٹر صاحبہ نے اور ملک ٹیفال کی طرف جا رہا تھا یہ بارہ لیک حقیقت ہے اب یہ کہ اس کے بعد عوام کی کتنی توقعات پوری ہو سکیں یا نہیں ہو سکیں اس کا فیصلہ بارہ لعوام کریں گے لیکن جس بیانیے کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس میں پی ایم ایل این کی بات کر رہا ہوں لوگوں کو اگلے الیکشن میں بتانے کیلئے کیا ہے تو وہ میاں نواز شریف کا دوہزار تیرہ سے لے کے اٹھارہ تک سترہ تک کا دور ہے میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ اس وقت کے ان حالات میں ہم نے ملک سبالہ تھا اور اللہ کے فضل سے جب ہم نے چھوڑا تو اس وقت کہا تھا اور اٹھارہ کے بعد جب پی ٹی اے کی گورنمنٹ آئی تو اس وقت ملک کدھر گیا یہ دونوں ایک ایم پیریزن ہے میاں صاحب کا وہ جو نعرہ تھا کہ جنرل باجواہ کو کٹہرے میں لائیں گے وہ چوبیس کھنٹے بھی زندہ نہیں رہ سکا پہلے پہلے بات تو میں نے آپ کو یہ بات میں لکھر گیا کہ ہمارے پاس بیانیاں یہ موجود ہیں کہ ہماری پفاقیس کیا رہی ہے اب دوسری بات جو آپ نے کی جی کہ وہ کچھ گھنٹے بھی سروائیو نہیں کر سکا ایسی قطعی دور پر کوئی بات نہیں ہے میاں نوہ شریف صاحب اکیس اکتوبر کی جو تاریخ دی گئی ہے وہ حتمی ہے اس پر واپس آ رہے ہیں دور آ کے بتا دیں کہ ہم جنرل باجواہ کو کٹہرے میں لائیں گے چلائیے گا ذرا پرڈیوسر آپ بریکنگ نہیں چلائیے گا تاریخ صاحب کیا کہتے ہیں چلائیے گا ذرا نہیں چلائیے گا جنرل باجواہ کو کٹہرے میں لائیں گے یا نہیں لائیں گے پہلے اقتدار میں تو ہے نا یہ تو صحیح بات کے بعد نہیں ہے یہ واپسی کا راتہ دیکھا آپ نے گول کو سیاسی لوگوں کو کمال کیا ہے سیاسی لوگوں کو کمال ہی ہے کسی وقت میں گول گول گھوم جاتے ہیں بلکل گول نہیں گھوم رہے دیکھیں بات ہی ہوتی ہے ملک صاحب ٹانگا آپ نے دیکھا ہے کبھی اس میں گھوڑا آگے ہوتا ہے ٹانگا پیچھے ہوتا ہے آپ کہہ رہے ہیں ٹانگا آگے کرو گھوڑا پیچھے کرو اس طرح ہی ہوتا ہے میاں صاحب نے کیا کوشش کی تھی میاں صاحب نے یہ بات جو ابھی جس بیان کا حوالہ دے رہے ہیں میاں صاحب نے تو یہ بات اب مجھے وہ ایکزیک ڈیٹ شاید میں بھول گیا ہوں گھوڑا مالا کے جلسے میں بھی کہی تھی گھوڑا مالا میں کہتا ہے 2018 کے الیکشن میں جو کچھ ہوئے جنرل فیض امید صاحب جنرل کمر جعوید باجوا صاحب آپ امیدوار ہیں بار بار کہا تھا یہ یہ نہیں تھا کہا کہ میں نے جنرل باجوا آپ کو کٹہرے میں لانا ہے یہ اب کہایا آپ نے کٹہرے شریف کی باجوا ہے میرا خیالہ آپ نے اس پر وزن دیا ہوا ہے یہ درہا کریکشن کریے گا جی لیکن ملک کے جو حالات 2018 سے آن ورڈز رہے ہیں اس کے جو زمدارہ کم از کم قوم کو پتا ہونا چاہیے اور ویسے نہیں پتا ہے مجھے نہیں پتا میں آپ کو بتایا کہ میرا خیالہ آپ زمدار ہیں میرا صاحب نے وہ نام تو 2008 اپنا گوجرہ والا کے جلسے میں لے دیئے تھے آپ کون سے ایسی نئی بات ہوگئی ہے ملک کی ان حالات کا زمدار کون ہے صاحب جنہوں نے میرا نواز شریف صاحب کو ایک اندھائی متنازہ اور غیر قانونی فیصلے میں جیسے شعب شاہین صاحب بھی قانونی نہیں کہہ سکتے اس کے نتیجے میں میرا صاحب کو ایک قردار سے نکالا شعب شاہین صاحب ہمارے دوست ڈاکٹر تاریف فضل چودی صاحب ان کو میں نے مزید مشکل میں نہیں ڈارنا ہے اسلام آباد سے لیکشن لڑنا ہے اس لئے اسلام آباد جائے آپ آرہ کے ساتھ تعلقات ان کے بہت اچھے ہیں ان خراب نہیں کرنے میں ان کا علکہ ہے ان کا علکہ ہے بارہ میرے علکے میں بھی ہے اس لئے پڑا 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 لینے نہیں کہ علکے میں اتر آگے بھی ہے شادرہ کے پاس بھی ہے شادرہ کے پاس بھی ہے سر میں ایک بات دعوں آپ بتائیے پہلے آپ اپنی ڈیل کا بتائیے ان کا بعد میں پھوچھیں گے آپ بھی خبریں چل نہیں ہیں کہ کوئی بڑی کوئی ڈیل ہونے والی مدر آف آل ڈیل کوئی نہ بھائی ہمارا عمران خان لیڈر ہے ڈیلر نہیں ہے ڈیلر وہ ہیں جو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں جو یہاں چوری کا پیسہ لے کے باہر لے جاتے ہیں کوئی لندن لے جاتا ہے یا کوئی دبائی لے کے جاتا ہے ہمارا لیڈر کا مرنا جینا اٹھنا بیٹھا ہے اس ملک میں ہے خواہ ہزار سال کے لئے آپ اس کو جیل میں رکھیں نہ وہ ڈیل کریں گے نہ ملک سے باہر جائیں گے نہ وہ کوئی اور طرح کی کوئی حرکت کریں گے تھوڑی سی گنجائش رکھ لی نوازی صاحب جب گئے تھے نا اس وقت یہ کافی نوننگ والے ایسی بیانات دیا کر دیتے ہیں ہم آپ کو کہہ رہے ہیں ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں ملک سے باہر وہ جاتے ہیں جو ڈیلر ہوتے ہیں ملک سے باہر وہ جاتے ہیں جن نے کرپشن کا پیسہ باہر رکھا ہوتا ہے جن کا معلومتہ سارا باہر ہوتا ہے جن کے بزنسز باہر ہوتے ہیں عمران خان کا کوئی ایڈ سٹیک نہیں ہے کہ وہ باہر پیسہ رکھ کے بیٹھے ہیں عمران خان کا کچھ بھی باہر نہیں ہے نہیں کچھ بھی باہر نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے کون سا بزنس ہے کون سی چیزیں ہیں ایسی جو ملک سے باہر وہ رہ کے بیٹھے ہوئے ہیں ہاں آپ کہہ سکتے ہو کہ وہ پاکستان کا واحد فیڈریشن کی علامت ہے آج وہ شخص آج پورے پاکستان میں جی بی کشمیر سمیت سب سے موس پاپولر پارٹی ہے جس کا وہ چیرمن ہے میں یہ بتایا پہلے یہ بتائیں دیل کی کیا خبر ہے پہلے یہ بتائیں آپ نعرے مورے کوئی نا خبر ہے کون کسی سے ملاقات ہوئی ہے کسی سے کوئی ملاقات نہیں ہے کسی قسم کی کوئی ملاقات نہیں ہے یہ سٹیٹمنٹ وہ ہے جو عمران خان نے مجھے دی ہے کہ آپ نے میری بہاپ پہ یہ کہنا ہے کہ جو شخص اس کو کہا انہوں نے مجھے کہا آپ کی ملاقات ہوئی میری ملاقات ہوئی کب ہوئی ہے آج سے ہفتہ پہلے تقریبا ایک ہفتہ پہلے عارف حلوی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے یہ مجھے نہیں پتا نہیں ہوئی میری انفرمیشن آپ کی ادراک مطابق نہیں ہوئی آپ جب ملے تھے تو آپ کے علاوہ اور کون ملا تھا میرے ساتھ تین چار وکیل تھے تین چار وکیل تھے خوش ہے جیل راضی ہیں جیل میں اچھا اب آپ مجھے مجھے ایک منترہ دے دیں یہ جو حقیقی ازادی ہے نا یہ آپ کس سے پاکستان سے ازادی چاہیے جی مافیا سے ازادی چاہتے ہیں جو اس مول کو نوٹ کے کھا گئے ہیں یہ وہ نعرہ جس نے نو مائی کروایا تھا یہ وہ نعرہ جس نے نو مائی کروایا تھا نو مائی بلی بات پہ ہم بعد میں آئیں گے ہم نے تو مطاربہ کیا ہے یہ نعرہ نے کروایا تھا چیف جسے صاحب اس پہ کمیشن بنائے نو مائی کو بھی سارا ڈگ آؤٹ کرے اور سب کچھ سامنے آجائے گا اللہ کرے بنائے اپنا ندیم صاحب ایک بات آپ کو بتا دوں لوگ بے وقوف ہیں قوم بے وقوف ہے وہ نہیں سمجھتی وہ سب سمجھتی ہے آپ کہہ رہے ہو کہ دوہزار سترہ میں جس نے جرم کیا تھا اٹھارہ میں جرم کیا تھا دوہزار انیس باجوا کو ایکسٹینشن کس نے دی تھی مسلم لیگ نون نے آپ نے آپ کی حکومتی بھائی ان کی نظر میں وہ مجرم تھا نا اس وقت ہمارا الزام تو پچھلے سال آیا نا ہم نے تو پچھلے سال پریزیڈنٹ علوی کو لکھ کے دے دیا عمران خان نے خط کہ ان کے خلاف آپ ایکشن لیں آپ کو مطابق کاروائی کریں آپ سننے آپ اس بات کا مجھے بتائیں آپ نے ملٹری ایکٹ اس ملک کو نہیں ملٹری ایکٹ انہوں نے ارنمنٹ کیا بھی آ کر کے وہ تو تھا آرمی تھی کو تین سال کی ایکسٹینشن دینے کے لیے آرمی ایکٹ کو آپ نے امینڈ کیا دیکھیں ان کی نظر میں وہ مجرم تھے سوال نے آپ نے آرمی ایکٹ امینڈ کیا گجرانوالا کے جلسے کے بعد اس امینڈمنٹ میں شریک کار یہ ہوئے یہ شریک جرم ہے شریک جرم تھے ہماری غلطی تو عمران خان نے سب سے پہلے کہا کہ میرے اقتدار کے سب سے بڑی غلطی تھی کہ باجوہ کو ایکسٹینشن دینا انہوں نے کہا مانا چلیں انہوں نے کہا آخری دن تک آٹھ مینے کی جنرل باجوہ ایکسٹینشن کی آپ آگے چلیں آخری دن تک ایک منٹ سر لوگ میں حکوم ہیں ایک چلتے چلتے ہوئے ملک کو یہ تو آئیتیں مہنگائی مقاو مارچ لے کر کے ان کی انڈیکیٹرز یہ کہتے ہیں انٹرنیشنل انڈیکیٹرز یہ کہتے ہیں زیرو سے فائی پرسنٹ چانس اف ڈیفار تھا انہوں نے ہنڈر پرسنٹ پہ آپ پہنچا دیا آج خاجہ عصف کے بقول ہم ڈیفار کر چکے ہیں مجھے بتائیں ان کے عداد شمار کہتے ہیں سیکس پنٹ ون پرسنٹ جی ڈی بی تھی آج جو زیرو پوائنٹ سی پرسنٹ پہ لائیں کہاں سے لائیں سولہ روپے کا بجلی کا یونٹ آج ساٹھ روپے پہ پہنچا دیا جو آپ لوگ کی سیاست ہے وہ آپ دونوں جماعتوں کا لائی حافظ ہے آپ کا بھی اور نون لیگ والوں بھائی لیٹ ایٹ بی سوہ میں عمران خان بیٹھ کے تقریریں کرتا تھا جلسوں میں کہ وہ میر جعفر نے میری حکومت گرہ دی رات کو پریزنٹ ہاؤس میں ملاقات کے کہتا تھا آٹھ مینے کی ایکسٹینشن لے لیں لیکچن کروا کے اپریل میں جانا آٹھ مینے کی اور ایکسٹینشن لے لیں یہ میس انٹرپیٹ کر رہے ہیں دو ملاقاتیں پریزنٹ ہاؤس میں کی اور پھر مومبر میں ریٹائر ہونے سے پہلے جو بیک گراؤنڈ تھا اککوبر میں میں پریز خٹا کو بھیجا ندیم صاحب مجھے ایک بات ارساد عمر کو بھیجا مجھے صرف ایک بات مجھے بتا دیں اس کا فیصلہ الیکشن کرے گا اس کا فیصلہ الیکشن تو ووٹر ڈیسائیڈ کریں گے لیکن جو ساتھ اور جوٹ کا فرق ہے جو ساتھ اور جوٹ کے فرق ہے آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کے لئے محول دیں گے مجھے بتائیں آج الیکشن کمیشن جب کرائے گا کب کرائے گا الیکشن کمیشن کے سارے ایک سپنے میں بالکل شوہب صاحب کی اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ جتنا فری اینڈ فیئر اور جتنا لیول پلنگ فیلڈ انہوں نے دو آزار اٹھارہ میں ہمیں دی تھی اتنی ہم ان کو دیں گے مجھے بتا دیں آپ کے کس بندے پوٹ آگر کام نے غائب کیا تھا اس وقت تو اطلاع ہمارے پاس نہیں تھا آج بھی آپ کے ایکسٹینشن بیٹھے ہوئے مجھے بتا دیں صداقت اباسی کے در ہے یہ فری اوف پی ٹی آئی الیکشن کرانے کی نہ کوشش کریں آپ یہ فری اینڈ فیئر کے چکر میں فری اوف پی ٹی آئی الیکشن کرانے کی مجھے بتا دیں صداقت اباسی کس کے قبضے میں ہے شیخ رشید کس کے قبضے میں ہے اگر وہ کسی جرم میں ملوث ہیں آپ ان کو عدالت میں پیش کرو سر یہ وہ غلطی ہیں آپ کی ایکسٹینشن جو بھٹا بیٹھ آپ لوگ اس کی بنیاد ڈال کے گئے تھے رانہ اسنا اللہ کو پندرہ کلو ہیرن میں ڈال دو کسی کو کسی جرم میں آپ کے پروگام میں کئی دفعہ کہا این ایف قدور عظم عدار ہیں این لیکشن کے بارے ہیں اس کے بچے اس کی چلاتے ہیں بڑے کمال کیے تھے آپ نے ندیم صاحب ایک بات بتائیں یہ حرکتیں درست نہیں ہیں ان کی درست نہیں ہے لیکن آپ کی بھی ماشاء اللہ صرف درست نہ ہونے ایک بات تک پندرہ کلو ایرن ڈالا درست تھا این ایف کے جس بندوں نے ڈالا ان کے اقتدار میں میں نے ان سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ ان کے خلاف ایکشن لیں کسی اوفیشل نے کیا تھا آپ انٹیریئر منسٹر ہو انٹیریئر منسٹر کے انڈر میں ایک بات سچ بتا دیں وہ جو چیئرمن نیب کی ویڈیو تھی وہ کس نے نکال دی تھی جس کے بعد مقدمات بنانے کی رفتار میں درہا مشین کی تیزی آئی آپ بتا دیں کہ یہ ویڈیو بنانے کا اختیار کس کے پاس ہو دے کپیسٹی کس کے پاس ہے وہ بندہ اس وقت پی ایم آس میں تھا صرف ایک بات ندیم صاحب بتا دیں آج یہ جسٹس بابر ستاہ صاحب نے پوچھا ہے آپ کو بتائے صرف یہ بتائیں یہ کپیسٹی کس کے پاس ہے وہ بندہ کہا تھا جس کے چینل سے ویڈیو آئی تھی پی ایم آس میں تھا عمران کے ساتھ کوئی ایسا بندہ نہیں تھا یہ کپیسٹی جس کے پاس ہے اس کے بعد اس کو اٹھایا گیا نبیل صاحب کپیسٹی کس کے پاس ہے مجھے آپ بتائیں کپیسٹی کس کے پاس ہے پلوشہ پاکستانی سیاست یہ ہے کہ آڈیو کس کی لیک ہوتی ہے ویڈیو کس کی لیک ہوتی ہے شکر ہے گوشدن تب ہی تو ہم اس انجام کو پہنچے ہوئے ہیں یہ بڑا خوش ہو کے بتاتے تھے مریم کی ایک اور آڈیو آنے والی آپ انہوں نے عمران کی آڈیو جاری کر گا ہم ہم اس چیزوں پر بلیو نہیں کرتے مریم کی آڈیو ساری آپ نے جاری کی ایمان نے ایک بھی جاری کی نہ ہم اس پر بلیو کرتے ہیں ایسے اور ایسے کمال کی ارکتیں یہ نا پاکستان میں سیاست کی شکل بگاڑنے ہیں یہ چھیک کہہ رہا ہے نہ ہم اس پر بلیو کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ اس وقت پی ٹی آئی میں نہیں تھے اس لیے یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں پلوشاہ پی ٹی آئی کرتی تھے سیاست کی شکل درست ہوئی ہے کہ بگڑ گئی ہے سیاست کی کجائش نہیں رہی گی دیکھیں آپ نائنٹی کی سیاست میں آجاؤ آپ آئیے ہیں آپ لے کے گئے ہیں مجھے بتا دیں انہوں نے تو گلتیوں کا اطراف کر لیا تھا چارٹر اور دیموکریسی کیا تھا غلط تصویریں مجھے بتائیں جالی بنا کے تیارہ سے کس نے گرائی تھی دیکھیں پھر محترمہ کا اتنا بڑا دل تھا کہ جس نے ایسے کیا ان کے ساتھ بیٹھ کر ہم نے پھر یہ ساری باتیں دفن کر دی اس ملک کے لیے یہ دل ہونا بھی جو ہے نا یہ بہت بڑی بات ہے کہ اپنے اوپر صحیح ساری باتیں جو ہیں ان کو ملک اور قوم کے لیے اپنی ذات اپنی جو کردار کشی یہ جو ہوتی رہی جو ہوتی ہے آج بھی میں تو بیسے ہی اس کے خلاف ہوں چاہے کسی طرف بھی چاہے ان کے طرف ہو یا ذات کے داروں کو جو ہے ذاتی زندگیوں کو جس طریقے سے اس ملک میں کھلوار کیا جاتا ہے جس طریقے سے دیکھیں آج بھی اب امید یہ کی جاتی تھی ہے کہ میاں صاحب اگر آ رہے ہیں تو وہ یہ باتیں بھول جائیں لیکن میاں صاحب نے بھی اب دیکھیں بویانیاں جو ہے نا وہ پرانی دشمنی کی بنیاد پر مزید نہیں دشمنی کو پی جانا پڑتا ہے ملک کے لیے لہٰذا یہ سب کے ساتھ ہو چکا ہے کوئی ایک میاں صاحب کے ساتھ نہیں ہوا باقی ہماری جماعتوں میں کس کے ساتھ نہیں ہوا زداری صاحب کے ساتھ نہیں ہوا بعد میں آکے معافی مانگی وہ سیفر ایمان صاحب نے مانگی تھی نا اب بات یہ ہے کہ وہ آج بھی اپنی ذات کو جب تک آپ نہیں بھولیں گے آپ لیڈر ہی تب ہے جب آپ اپنی ذات کو بھول جائیں اور معاف کر کے آگے بڑھیں آپ کے اوپر پچیس کروڑ عوام کا بوجھ ہے جس نے اس ملک کا وزیراعظم بننا ہے یا جس نے اس ملک کو لیڈ کرنا ہے چاہے وزیراعظم بنے نہ بنے جو اپنے آپ کو لیڈر کہتا ہے لہٰذا وہ جو بھی میاں صاحب کی دل میں باتیں ہیں وہ ہمیشہ پہلے بھی جیسے ہوا ہے وہ اس کی اختتام کوئی اچھے انجام پہ نہیں ہو آج بھی اگر وہ یہ ہی ہم باتیں کریں گے تو اس کا انجام جو بھی آغاز سے ہی جو ہے میں دیکھتی ہوں کہ خراب ہے لہٰذا ہم سب کو یہ بھولنا پڑے گا لیکن دیکھئے بات یہ ہے اب ان کا بھی بیانی آج بھی آزادی حقیقی آپ نے کہا کس سے آزادی دیکھئے آزادی سے پہلے ہم نے انگریز سے مانگی تھی اور یا اب جو ہمارے سیخ بائی ہیں وہ خالد نہیں مافیوں سے آزادی نہیں ہوتی مافیوں سے چھٹکارہ ہوتا ہے مافیا سے جو بندہ جو حکومت نے بیٹھا وہ مافیا کو کرش کرتا ہے وہ مافیا سے چھٹکارہ دلاتا ہے وہ گنڈوں سے چھٹکارہ دلاتا ہے وہ اس قسم کے اناصر کی بیغ کنی کرتا ہے یہ تو نہیں کیا آزادی ہم کون سے آپ غلام ہیں مافیوں ہیں دو چیزوں نے نو مائک رہا ہے پاکستان ایک اسلامی تچ ایک اسلامی تچ اور ایک حقیقی ازادی کبھی آپ اس کا انالیسز کریے گا کہ قوم کو ہم نے بگاڑ دیا توڑ دیا قوم کو دو ایسوں میں پولرائز کر دیا ایک بریک لینے نہیں ہمارے ساتھ دی آپ کو شہور آیا ہے ہمیں آخری دوسری لینڈ 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 موسیقا 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 لیکن اس حقیقی ازادی کے نارے کے بیانیے کو کوئی اور الفاظ دیکھیں اصل میں سیاسی جدوجہد شکل اقتیار نہیں کرنی چاہیے جہاں پولرائزیشن ایک نیکس لیول پر چلے جائے ملکی اکجہتی اٹسٹے کا جانتی ہے اس لئے ان کے بعض نارے بہترناک ہیں اس کو احتیاط کرنی چاہیے احتیاط کرنی چاہیے بالکل احتیاط کرنی چاہیے تاریخ فضل چودیس سیاسی بیانی سوال پھر وہی پر کیا لے کے لوگوں کے پاس جائیں گے جنرلی میں بلکل انشاءاللہ الیکشن جو ہے اس کی تیاری جاری ہے اور جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ میاں واشید صاحب کی جو آمد ہے اس کے حوالے سے بھی میاں صاحب کی آمد سیاسی بیانیاں نہیں ہے نہیں سیاسی بیانیاں نہیں ہے میاں صاحب جیل سے چھوٹی لے کر گئے ہیں لاج کی گھر سے چار سال آئی نہیں میاں واشید صاحب کے پاکستان میں آنے کے بعد مسلم لگنون کا جو باقاعدہ ایک الیکشن کمپین ہے اس کا آغاز ہوگا انشاءاللہ اور ملیس صاحب میں آپ کو ایک اور بات بتا ہوں کہ بہت ساری ایسے جو جیسے کہ آپ ایک سیاسی بات بات کر رہے تھے ابھی حقیقی ازادی کی کہ یہ ایک نعرہ ہے جس نے پولوریزیشن کریئٹ کی اسی طرح سیاسی کئی ایسے نعرے ہیں کہ جو اب وہ اہمیت یا وہ وزن نہیں رکھتے جو کہ نائنٹیز کی سیاست میں تھے یا اسی کی سیاست میں تھے اب آپ کو قوم کو بالکل ایک براہ راست ایک ڈائریکشن دینی ہوگی اب وہ منشور بھی نہیں ہوگا جو ویقصہ ہوگا کہ ہم فلاں ایک روڑ نوکریاں پیدا کر دیں گے پچاس لاکھ گھر بنا دیں گے بنا دیں گے اور لوگ اس کو یقین کر لیں گے اب ایسا نہیں ہوگا تو لہٰذا ہم ایک ایسے آپ یہ کہیں کہ کمپریہنسیو پلان کی بات کر رہے ہیں جس میں بڑی ٹائم لائنز کے ساتھ واضح آپ کی ڈیڈ لائنز ہوں گی کہ یہ یہ کام ہم نے کرنے ہے اور انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے امین واشید صاحب تین دفعہ ملک کے پرائم نیسٹر رہے ہیں اور ان کے میں کہتا ہوں کہ ایک جملہ صرف کہ اگر ان کے دور کے اگر آپ انفرسٹرکچر ڈیویلپمنٹ ہو ملک کی ترقی ہو اس کو نکال دیں تو پاک صاحب میں باقی بتائیں بچتا کیا ہے شوہب صاحب جو ہماری سیاسی جماعتی ہیں ان کو ایک اس وقت بہت بڑا چیلنج ہے اور وہ چیلنج اس وقت سب سے بڑا شاید اسی عمران خان کے بیانیاں کا ہے جو اس نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بنایا تھا لوگوں کو یہ ایشو نہیں ہے کہ عمران نے ساڑھے تین سال میں کون سا پروجیکٹ بنایا ہے شاید کوئی بھی نہیں اس کے کریڈٹ میں وہ یہ درست بات کہتے ہیں نون لی کے کریڈٹ میں لیکن ان کے پاس اس وقت بیانیاں کوئی نہیں ہیں دیکھیں ڈسکریڈٹ ہو گئے ہیں سولہ مہینے کی کارکردگی آپ اٹھا لیں سولہ مہینوں میں جو انہوں نے ملک کی تباہی اور بربادی کی بنیاد رکھ دی اگلی جو گورنٹ بھی آئے گی اگلے دس سال لگیں گے اس کو ریکور کرنے میں جو انہوں نے کافلاتون اور عرستو آیا تھا اس حاگدار صاحب کہ میں امیشہ ٹھیک کرنے جا رہا ہوں میں جانتا ہوں بہتر جناب آئی ایم ایف کو میں ڈیل کرنا بہتر جانتا ہوں میں ڈالر کو ڈیڑھ سو روپے پہ لے کر آوں گا کیا کیا انہوں نے انہوں نے آ کر جو ملک کی بنیادیں اور جڑیں کھوک لیں کر دینا تو اس سے خرابی اور تباہی اور بربادی کا کون آئے گا سائی کرنے آپ بھی تو لڑائی نہیں ہوتے ہیں ہم کسی سے لڑائی نہیں کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں یہ جو پاکستان کے علاہات ہیں اس پر آپ کا بڑا حصہ ہے ہمارا صرف ایک بات بتالبہ ہے دیکھیں اسٹیبلشمنٹ نیوٹل ہو جائے سنیں سنیں وہ یہ جو سیاست کے اندر انوالمنٹ اس انداز سے ہے کہ ان بندوں کو اگر ایسی انوالمنٹ نہ ہوتی تو اٹھارہ میں عمران کی قومت کیسے بنتی ہے تو تیرہ میں کیسے بنی ہے آپ مجھے بتا دیں اٹھارہ میں کیسے بنی تھی چھوڑ دیں وہ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اٹھارہ میں تو عمران خان کی سیٹیں کم کر کے ان کو بساکیوں کا محتاج کیا گیا یہ ہے اصل بات لوگوں کو نہیں بتا لیکن چھوڑیں لیکن چھوڑیں ماضی کی وقت اور سعود پنجاب کا جو بلوگ دیا گیا پی ٹی آئی کو جو انڈیپینڈنٹس سارے جو تھے اکٹھے کر کے پی ٹی آئی کو دیا گیا اگر وہی آپ اٹھا دیں دیکھیں بات یہ ہے کہ آج اگر میرے سے دل سے ہی بات پوچھے میں کہتا ہوں اس وقت عمران خان صاحب کو یا پوزیشن میں بیٹھنا چاہیے تھا یا وہ اسمبلیاں توڑ دینی چاہیے تھیں تاکہ اگر آپ کو اکثریت ملے تاکہ آپ اپنے جنڈے کو آگے لے کے چلیں عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے بغیر الیکشن لڑے تھے آپ پتہ نہیں کون سی دنیا میں زندہ ہے مجھے نہیں بتا لیکن میں ایسے آپ مجھے پتہ نہیں ہے ندیم صاحب ہم نے سبق سیکھنا ہے سنیں یہ جو اٹھائی ستمبر کو کیس لگا ہوا ہے فیضاباد دھرنے کا فیضاباد دھرنے میں نون لیگ کی حکومت تھی تو فیضاباد دھرنے میں اس کے سارے کرداروں سے پلوشہ بھی بڑے اچھے سے واقف ہیں عمران خان کی ہم دھرنیاں اس وقت ان کے ساتھ تھی کہ دھرنا کراؤ حکومت گراؤ ان کو لائے کون تھا آپ کو پتہ ہے عمران خان کس کے ساتھ تھے جو اندر کی سٹوریاں جسٹس شوکر صدیقی صاحب کے پاس بھی ایک میٹر رہتا لائے کون تھے جن کا نام آم لینے کا جو وہاں نام پتہ کیا گیا امران ان کے ساتھ تھے آپری پارٹی کا تو نام لینے جو وہاں جسٹس شوکر صدیقی صاحب کے سامنے ریپورٹ آئی آپ کو مطلب ہے کس کا نام تھا عمران کس کے ساتھ تھے عمران خان اپوزیشن میں تھا اس وقت ان کو کیا پتہ آج تحریک لبیک کی سپورٹ میں کون ہیں آج تحریک لبیک کس کے کنٹرول میں ہیں ان کی پریس کانفرنس کے یہ تو آج کل ہمارے پیمرہ والے بھی اہمک لوگ ہیں وہ مجھے کلپ چلانے نے جس میں کہتے تھے عمران خان ہماری پارٹی کے لوگ تو بڑے بے قرار ہو رہے ہیں دھرنے میں شامل مجھے یہ بتایا مجھے صرف ایک بات کیا ہم نے ماضی کی غلطیوں میں رہنا ہے ہم نے ماضی کی غلطیوں میں رہنا ہے یا آگے امپروو کرنا ہے امپروو آپ نے کرنا نہیں ہے تمام سٹیک ہولڈرز کو چاہیے کیا یہ جماعتیں جو روائیٹی جماعتیں ہیں یہ کبھی بدلیں گے کہ ان کے کندوں میں چڑھ کے آئے بغایر حکومت میں اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے میں جو سیچویشن کریئٹ کی گئی ہے سولہ مہینوں میں صرف ایک شخص کی دشمنی میں مجھے بتا دیں ہم نے اس کو کانٹینیو کرنا ہے یا فری اینڈ فیر الیکشنز کے لیے سیاسی ادم استقام کو ختم کرنے کے لیے دیکھیں اس ملک کی جڑیں کھوکھلا کرنے کے لیے فیضاباد دھرنا تھا اس ملک کی جڑیں کھوکھلا کرنے کے لیے ڈی چوک میں دھرنا تھا اس ملک کی جڑیں کھوکھلا کرنے کے لیے شہر شہر لاؤگ ڈان تھا اور اس ملک کی جڑا کھوکھلا کرنے کے لیے یہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی یہ ساری آپ لوگوں نے سب نے ایسی ڈیلیں کر کے کمجھا رہا ہے سر اب کیا کریں اب آگے بڑھنا ہے یا پیچھے جانا ہے آپ اپنی ڈیل مانگ رہے ہیں ہم یہ کہتے ہیں لوگوں کو ان کے فیصلے کرنے دیں یہ نہیں ہو سکتا پچھلا بھول جاؤ تو آگے لوگوں کو ان کا فیصلہ نہیں کرنے دیں سزا دے گا کون اصل مسئلہ یہ ہے مقبولیت کو آپ کہتے ہو قبولیت پہلے کرا کراؤ اور یہ بات جس نے کیا ہے وہ جو ہے اس کو اپنی صلیب اٹھانی پڑے گی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ ہم نے جو کیا سب بھول جاؤ میں بھی کہوں کہ ہم نے جو کیا وہ بھی بھول جاؤ نہیں ہو سکتا ہر ایک کو اپنے کیے کا حساب دینا پڑے گا میں تو اس کے حق میں ہوں بے شک آپ ہم سے مانگ لیں بے شک ان کو بھی دینا پڑے گا نہ بھی کہوں تو دینا پڑے گا اور دینا چاہیے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اٹھارہ میں جو کچھ ہوا وہ تو حلال تھا انوالمنٹ تیرہ کی حرام تھی بھئی اگر کرنی ہے تو پھر حرام تو حرام ہے پہلے دن سے آپ اس دن سے پکڑے جس جس نے پھر کیا وہ چاہیے ان کی پارٹی زد میں آ جائے چاہے میری آ جائے چاہے عمران خان آ جائے پھر اس پر کوئی قدغن نہیں ہونی ہر ایک کو اپنے کیے ہوئے ہر فیصلے کا کیونکہ یہ کوئی گھر میں بیٹھ کے اپنے کھاندان کی کیے ہوئے کے لئے فیصلے نہیں اس کا اپنے پچیس کروڑ لوگوں پہ تھا اس کا اپنے پوری نئی جینریشن پہ تھا جس کی دباغ میں زہر بھر دیا ہے کوئی ایک سیاسی دمات ہے جو پچھلے بیس تیس سالوں میں جس نے بغیر ڈیل کی حکومت بنائی ہو میں آپ کو یہی کہہ رہی ہوں کہ اس پر آپ کھولیں جو جو آئے اس کو پکڑیں لیکن بات یہ ہے کہ اب کیا ہوگا آگے اب آپ کو ایک نیا پولٹیکل آرڈر اس ملک میں لکھنا پڑے گا لیکن یہ ہے کہ یہ میں ضرور مانتا ہوں کہ ہماری اٹھارہ مہینے سولہ مہینے کی حکومت تھی اس میں نون سے میری یہ ضرور ان سے تھوڑی سی شکایت ہے کہ ان کا بیانیہ والی جنگ اگر ان کو دے دے تاریخ کو تو شاید بہت اچھا ہو جاتا لیکن بیانیاں ان سے بنا ہی نہیں اور بیانیاں ڈوب گیا شہباز شریف سارہ دین مددہ سرائی میں شہباز شریف سارہ دین مددہ سرائی میں صرف سارہ دین مددہ سارہ دین مناسی تاریخ اس کے لئے میں سورٹ سارہ دین مرک سے اگر دیمی میں اس کے لئے ذکر نہیں کرتے تاریخ صاحب اس کی ضرورت کی ملک صاحب قدرانت کی بلکل دواری تک جانا چاہیے گورنمنٹ میں ورنہ ہماری یہ بہت بڑی پارٹی میں یہ رائے تھی کہ جیسے ہی نو کانفیڈنس اس پہ تو کنسنسس تھا کہ نو کانفیڈنس ہونا چاہیے ملک کو بچائیں لیکن یہ ہے کہ فوری الیکشن میں جائیں یا سولہ ماہ بات جائیں اس پہ جو ہے اختلاف رائے تھا وقت گزر گیا لیکن پنجاب پہ باری پڑی ہے اکمت یہ سولہ ماہ کی کہ نہیں پڑی ہے نہیں دیکھیں اس کے بیک لیش تو آیا اس میں تو کوئی شک نہیں مہنگائی جو ہے وہ بڑی ہے اور اس کے زیرہ کانسیکونسز جو ہیں وہ پلیٹیکل پارٹی کو بکتنے پڑتے ہیں بلکستان کی آپ کو خبر بتائی ہے کہ وہ بچیوں کا کیا حال ہے ان علاقوں میں جہاں فلٹ سے کچھ علاقے متاثر ہوئے ہیں یہ آج کی بی بی سی کی خبر ہے اس نے پورا میں کہتا ہوں کہ دل ہلا دینے والی اور بڑی ہی سوسناک اور میں کہتا ہوں کہ ایک انسان جو ہے سوچ بھی نہیں سکتا اس طرح کی کوئی قیفیت اللہ تعالیٰ کی ذات محفوظ رکھے ملک کو پاکستان کی ہر بچی کو اور فلٹ سے سب سے زیادہ یہ ڈیمیجز جو ہیں وہ ابھی سندھ کے ہیں اگر آپ یہ ایسی ہی رپورٹس سندھ سے جا کے کریں گے تو آپ کو سندھ سے بھی ایسی رپورٹس ملیں گے تو خوف کھانا چاہیے جو آپ نے جو بات کی ہے ابھی کے غلطیوں سے نہیں سیکھا یا اندھا نہیں سیکھیں گے میں سمجھتا ہوں کہ آپ گنجائش نہیں رہے گی کسی کے پاس بھی اب اگر ہم نے اپنی ماضی کی غلطیوں سے نہ سیکھا اور آگے جو سیاست ہے جس طرح میں نے کہا کہ اب آپ کو بالکل ایک کلیئر ڈیریکشن اور لائن دینے پڑے گی اب وہ سیاست جو پاکستان میں رہی ہے کہ ڈی پیو میری مرضی کا لگ جائے پٹواری میری مرضی کا لگ جائے ایس ایچو لگ جائے ایڈویلمنٹ فن دے دو فلان یہ سیاست اب نہیں چلے گی پاکستان میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے یہ میں آپ کو دین سے کہتا ہوں کہ یہ جو ٹوپی ڈرامی ہے یہ اب سیاست سے ختم ہوں گے جو یہ سیاست کرے گا وہ پارٹی پاکستان کی سیاست سے واش آؤٹ ہوگی اب آپ کو پاکستان کو ڈیلیور کرنا ہے اور جو کرائیسز ہیں اس میں آپ کو سجی بھی اس اکام کرنا ہے جنری میں لیکشن ہوتا ہے تو جو سناریو بظاہر میرا تاثر ہے آپ لوگ سارے اس سے ڈسیگری کریں گے لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں میں سے کوئی جماعت وہ اپنی سمپل میجورٹی کے قریب سے بھی نہیں گزر سکتی بدقسمتی ہوگی بدقسمتی ہوگی آپ بہت سپلٹ مینڈیٹ کی طرف جا رہے ہیں اور اس میں ڈیوارڈیڈ پارٹیز آئیں گی چھوٹے چھوٹے سیگمنٹس آئیں گے میں کہتا ہوں جی کہ دوبارہ اگر وہ کوئلیشن والی گورمنٹ بنی اس میں پھر وہی بلیک ملنگ ہوتی ہے اس میں پھر کمپرومائزز ہوتے ہیں اور اس میں پھر آپ کو جو ہے میں کھل کے کہہ رہا ہوں پی ای 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 لین نے پجاب میں اپنی سرونگ ہولڈ ڈوز کر دی پی پرس پارٹی نے اپنی سندھ کی سرونگ ہولڈ ڈوز کی اور پی ٹی آئی کالمیاں یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے اتنی لڑائی ڈالی ہے اسٹیبلشمنٹ سے ان کو چیلنج وہ درپیش ہوگا اور یہ کہیں کہ نہیں ہے یہ چیلنج تو یہ جھوٹ ہوگا ملک صاحب کوئلیشن گورنمنٹ سے بہتر ہے میں اپنی پارٹی کے مشورہ دیتا ہوں کہ پھر ہم گورنمنٹ نہ بنائیں وہ زیادہ بہتر ہے گورنمنٹ لینے کے لیے تو آپ لوگ مرے جاتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا نہیں مرے جانے کی بات نہیں ہے ملک صاحب ہم نے ابھی بھکتی ہے پی ٹی ای ایم کی کوئلیشن گورنمنٹ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اس میں آپ کو وہ کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں جو آپ کے تحادی جماعتیں ہوتے ہیں جو آپ اگر اکثریت میں ہو تو اب کبھی بھی نہ کریں شاہر صاحب جو آخری یہ جو ٹی وی شی وی پہ چلانے کے آخری میرخال اجازت نامیت ہے اس میں عمران کے دو انٹرویوز ہیں جس میں یہ ایک کچیری کے اندر شاید نو دس مئی کے وہ انٹرویوز ہیں یہ کل جزیرہ کے ساتھ ہے کسی اور کے ساتھ ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ موجودہ آرمی چیف کو جاند ناصر منہیر کو ادریس کرتے ہوئے کیونکہ اس وقت امران کو یہ تھا کہ میں ہفتے بعد تو پرائم نیسٹر بن جانا ہے تو ان کا خطاقہ تھا کہ امران کا خیال یہ ہے کہ وہ سب سے اس وقت طاقتور ہو چکا ہے سب کو ملیہ میٹس ٹیم رول کرتے ہوئے وہ حکومت اس کی بننے والی ہے 9-10 مائی کے ان کے لفظے آج کیا ہے پاکستان کی صورتحال آخری کیا ہے پھر اسی نے لگایا جس کو اس نے پیٹر فائر نہیں لیکن یہ درست طریقہ کا نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے یہ درست رمش ہے ہی نہیں ہے نظیم صاحب پہلی بات تو یہ ہے یہ فیصلہ عوام کو کر دینا چاہیے عوام کو کرنا چاہیے اسیبلشمنٹ کو آج بھی وقت ہے اس وقت نیشنل سیکیورٹی آپ کی ایڈ سٹیک چلی گی ہے لوگوں کے درمیان اور ہمارے اداروں کے درمیان نفرت کا محول پیدا نہیں ہونا چاہیے کس نے کیا پیدا کسی نے نہیں کیا دیکھیں کس نے کیا جب آپ سیاست میں انوال ہوں گے جب آپ لوگوں کو اٹھائیں گے ان کو تشدد کریں گے ننگا کریں گے لوگوں کو اٹھا کے لے جائیں گے تو محول تو ایسا بنے گا اگر آپ نے ایک واقعہ کیا نا تو پوری دنیا آج دیکھتی ہے آج کی ہومن رائٹس پاکستان کی پچھاپتی ہو رہی ہے پچھا تر سال کی تاریخ میں شاید پہلا واقع ہوگا کہ عمران خان کی حکومت کے ساتھ انہوں نے یہ کچھ کیا پہلے پچھتے سالوں میں یہ کچھ نہیں کیا ضرور کیا ہوگا لیکن آج کیا ہے نا آج بھی تو ہوا ہے نا لیکن میں یہ کہتا ہوں آپ جس طریقے سے آتے ہیں نا حل کیا ہے آپ اسی طریقے سے جاتے ہیں آپ یہ فنڈمنٹل لیسن جب آپ نظر انداز کرتے ہیں حل کیا ہے کہ کیا ہم لوگوں کو ان کے حقوق نہ دے نمبر ون نمبر ٹو کیا لوگوں کے ہاتھ میں چوائس نہ دیں کہ وہ کس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں یہ دو چیزیں ہیں آپ اگر زبردستی کرش کر کے لوگوں کو اٹھا کے ان پر تشدد کر کے لوگوں کے چادر چادر دیواری کی پامالی کر کے یہ تصور کریں کہ ہم نے لیول پلینگ فیلڈ پیدا کر دی ہے ایک پارٹی کو ہم نے ختم کر دیا ہے اس طریقے سے پارٹیاں ختم ہوتی ہیں پی ٹی آئی کا یہ نظریہ اور پی ٹی آئی کا ہی بیانی آپ تا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگلے الیکشن کو پی ٹی آئی بلا وجہ اسے متنازع بنانے کی کوشش کر رہی ہے نہیں ہم نہیں بناتے اب بنا رہے ہیں مسلسل آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو بولڈ ڈالنگ دیں لوگوں کو نظریہ لے کہنے دیں وہ ہوگا ابھی اب الیکشن کی ابھی جنوری کی تاریخ ناؤس ہوئی ہے ابھی کوئی کسی طرح کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جیسے آپ کو یہ ظاہر ہو کہ عوام کو جو ہے وہ بولڈ ڈالنگ سے اب یہ عمران ریاض کو چار مہنے نے غائب کر دیا گیا تو اس میں آپ کی حکومت ہی جب اٹھا کے لے جائے گئے تو یہ چیزیں دروس سے نہیں ہیں آپ لوگ سٹینڈ نہیں لیتے ان کی حکومت کوئی سٹینڈ نہیں تھے ایک پیچ کا نارا آج تو کسی پارٹی میں آج کال ان کی بیٹی کے ساتھ میں اس کی بھی مضمت کرتا ہوں لیکن دکٹر شیرین خود ہیومن رائٹس کی وزیر ہوتے مجھے نہیں یہ قابل مضمت ہیں اس کی کوئی بھی اس کی تعریف نہیں کرے گا انڈوز نہیں کرے گا لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ الیکشن is a totally different phenomenon الیکشن پولنگ ڈے اس کی اوپر کوئی ایسا سوالیہ نشان نہیں ہے جو پاکستان تحریک انصاف خام خواہ اسے متعظم بنانے کی کوشش کر رہی ہے اب مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف اگلے الیکشن کے حوالے سے اس کا یہ کام ہے ابھی سے ابھی سے ایک ایسا محول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ماظرت سے پی ٹی آئی کہ اگلے الیکشن کو ابھی سے متنازع بنائیں وہ الیکشن ہو اور پھر ہم ایک نئے برحان میں داخل ہو جائیں خدا کریں الیکشن ہونے دیں اچھا کرائیں تو صحیح آپ اس تو کرائیں آپ اس الیکشن کو سکر کریں سرنگیں بچھا کر کے یہ سی سی آئی جو انکان سیچوشن کی دو وزرائی عالی بیٹھ نہیں سکتے تھے وہ آخری دن آ کر کے سارے یہ آپ کے پروگرام میں دس طفح کام پرانی اس پہ ماظرت شمالی پہ کرائیں گے ورنہ الیکشن ڈیلے ہو جائے گا چار مہینے بیٹھے رہے اور چار دن پہلے اپنے اختتام سے اپنے اقتدار سے یہ ایک شوشہ چھوڑ دیا اور حالانکہ وہ کمپوزیشن بھی انکاز چھوڑ دیا یہ کانسیچوشنل پرویئن ہے کانسیچوشنل پرویئن یہ کم کرتی ہے انکتخابات کی تاخیر کی بنیاد پی ڈی ایم والے خود ڈال کے گئے ہیں پی ڈی ایم پی لین اور پی پرز پارٹی اور مولانا فضل و ریمان اس کے ذمہ دار ہیں لیکن اب وہ دوسروں کی طرف انگلیاں اٹھائیں گے پلوشاہ کلوزنگ نیمارک صاحب سے دیکھیں جی میں تو یہی کہوں گی کہ عوام نہ عمران خان کے زہر کو بھولی ہے اور نہ اب کچھ چھپاوا رہ گیا ہے کہ اٹھارہ مہینے سے پہلے کون کس طرح آیا کون کس طرح اس وقت ایک پیچ کا نعرہ جو تھا میرے خال میں اس ملک میں اور کسی نے اس طرح کا نعرہ نہیں لگایا ہم ایک پیچ پہ ہیں صبح سے وہ سوہ لاکھ کی تسبیح پڑتے تھے ایک پیچ ایک پیچ لیکن جب وہ پیچ پھٹا تو اس بری طریقے سے پھٹا کہ انہوں نے سرونگ آفیسرز جو ہیں ان کے بارے میں گندے الفاظ استعمال کیے ہر اپنی جو پریس کانفرنس اور جو عوام سے وہ خطاب کرتے تھے اس کا دار و مداری ہوتا تھا کہ چند لوگوں کو گندے نام بلائے جائے ان کو ڈرٹی کہا جائیں لیکن تاریخ نے ثابت کیا کہ ڈرٹی کے دار خود سامنے آ جاتے ہیں لہذا جو زہر انچیکٹ کر دیا گیا عوام کی نسوں میں اس کو نکلنے میں بھی تو دیر لگتی ہے یہ اگر آپ جڑے کو کلی کرنے کا کھیتے ہیں جنوری تک نکل جائے گا کہ آگے چلے گا میں کچھ نہیں کہہ سکتی اگر یہ پتا ہوتا کہ ہم الیکشن میں مقابلہ کر سکتے ہیں تو یہ سکسٹی ڈیز میں مقابلہ امران بھی نہیں کھلائیں وہ تو ہم کتے الیکشن کراؤ مقابلہ نہیں کر سکتا اور اسی طرح ہوگا کہ عوام کو مکمل اختیار ہوگا لوگ ووٹ ڈالیں گے اللہ کرے آپ نے ابھی سبتال جائے کہ ہم نے اسے نہیں تسلیم کرنا تو ہم آپ کا کیا کر سکتے ہیں تارک فضل صاحب شعب صاحب پلوشہ خان آپ سب کا شکریہ آج کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ